ساتھیوں پرید پور میں آج جو بریورتنی آتھا ایک بریورتنی آتھا شبیر جو اسے جمہو باشویر سے ہوگا ایک گنیا کماری تک جانے والی ہے اور گنیا کماری کو ہونچنے کے لیے لگ بھگ آج مہینے کا سمیں لگے گا شبیر جو اسے لے گا گیانا دسمبر دو یہ پریورتنی آتھا مہاراشتہ میں پہنچے گی اور مہارا دسمبر سے لے گا ایک ایک اتتیر سمبر تک یہ آتھا بامسیب کے راستی آنیویشن کے لیے ستنید رہے گی پیر ستنید رہے گیانا دسمبر سے یہ پریورتن یادرہ شروع ہوگی اور پریورتن یادرہ شروع ہوگی اور پریورتن یادرہ شروع ہوگی یہ یادرہ کھرناتکا سے شروع ہوگی تیلنگنا آنکھو دیس کامل ناو کئرلا یہاں پہنچنے کا یہ یادرہ کام کرے گی تو اس لیے یہ یادرہ ہے اس کا آخری پڑا اور سماپنکار اکرم کرنے ہاں تمہارے میں ہو یہ یادرہ نکالنے کا پریورتن یادرہ نکالنے کا مقصد ہے کہ یہ یادرہ یہ ویوں کا بندہ پور کرنے کے لیے یہ ویوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے یہ یادرہ نکالی گئی ہے دیس مہی کو جو افناوں کے نتیجے آئے تو سارے دیش کے لوگ ہترپ تھے سارے دیش کے لوگ حیران تھے کی چوانوں کے ایسے نتیجے کیسے آئے مگر لوگوں کو اٹھا نہیں ہے یہ کیسے ہوا یہ ایک وکالہ ہوا ہے مگر اس کی جانکاری لوگوں کے پاس نہیں ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ نرنے لیا گیا کہ سارے دیش کے لوگوں کو ایوی ایم میں کیسے گھوڑالا کیا جا رہا ہے اس کا سارا دتھے سارا فیٹ لوگوں کو بنایا جائے اور لوگوں کو جاگرت کیا جائے اس لیے یہ دیش ویعہی پر مرتنی آترا نکالی گئی ہے اس کے علاوہ کم سے کم دو سو لوگ سبھا میں اور ملیمم دو سو لوگ سبھا میں اور میکزیمم مانسو لوگ سبھا میں الگ سے اسی کے ساتھ ایک سو اکسی دن کی مرتنی آترا ساتھ ساتھ میں چلے گی ایک سو اکسی دن تب پریبارکنی آترا چلائے گا اور آنسو چاریس موٹ میں جائے گا ایسی کم سے کم دو سو لوگ سبھا اور ملیمم مانسو لوگ سبھا میں کرنی کی یوکنا ہے تیسرا کارکرم ہے کہ ایک ویدان سبھا میں ویدان سبھا ایک سو اکسی دن پر اپنے ہی بینان سبھا میں جا کر ویدان سبھا میں کانکاری دے گا ایک بڑا کارکرم بنایا گیا ہے اور اور لگاتار پرچار پرسار اور اندولن کے لئے موٹ پیار کیا جائے گا ساتھیو آپ آپ موٹ کو جانکاری نہیں ہوگی کہ آپ اکٹوبر دو آزار تیرہ کو سوپریم کو نے ای بیم مشین کے بیوگ میں فیصلہ دیا آپ موٹ کو اس لئے جانکاری نہیں ہے کیونکہ اگماروں نے اور میڈیا نے سوپریم کو کی سوپریم کو کا یہ ارزمنٹ ہے اس کی خبر آج تک نہیں چھاپی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ انیس اتنے سالوں پہ خبر نہیں چھاپی مقصد ہے کہ ای بیم کے گھرانے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہونی چاہیے جانکاری ہوئی گھر بھی دو اگر سکتے ہیں اس لئے یہ جانکاری آپ کو دی رہی ہے کہ آن اکتو مر اجار میرا سوپریم کو نے ای بیم مشین کے مجھل میں فیصلہ دیا دینے کی جو روزہ ہے یہ بھی جانکاری سمجھ جگھ ہوئی ہے مجھ ڈاکٹر سوپریم نمسوامی جو ابھی میری بیمیر راج صدقہ کا ممبر ہے وہ سوپریم مجھ روزہ سوپریم 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 روزہ جاتا ہے لائن جلتا ہے بیم کا آواز ہوگا ہے مگر اوپس کو اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا وہ کس کے نام پر جمع ہوگی ہے روزہ سوپریم صوح Citizensi نے سوپریم گوو کلا یہ فائلہ قول نے جب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو کسی اور کے نام پر جمع کیا جا سکتا ہے وہ کسی اور پر دیا گیا وہ کسی اور کے نام پر جمع کیا جا سکتا ہے کیونکہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیا نمبر دو لیکٹر سپرمین سامی نے کہا یہ پہلا فالٹ ہے دوسرا ووٹ دونے کے بعد الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں ووٹنگ کا کوئی فیڈیکل ایویڈنس نہیں ہوتا بھوٹنگ سبود نہیں ہوتا ہے جیسے بیلٹ پیپر کو چناؤ آئیوڈ اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا چناؤ نشان ہوتا تھا اور چناؤ نشان پر تھپا لگنے کے بعد وہ تھپے والا کاغذ کسی اور کے نام پر جمع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تھپا سبود ہے فیڈیکل ایویڈنس ہے الیکٹرونک ریپاورد میں کوئی فیڈیکل ایویڈنس نہیں ہے جب فیڈیکل ایویڈنس ہے نہیں تو وہ کسی اور کا وہ کسی اور کے نام پر جمع کیا جا سکتا ہے اے دوسرا ایویڈنس ہے ووٹر سپرمین سامی نے چیل جسٹیس آف انڈیا کو کہا نمبر تین تیسرے نمبر کا فار جب اس کا کوئی فیڈیکل ایویڈنس نہیں ہوتا ہے تو اس کا کوئی فیڈیکل ویریفیکیشن نہیں ہوتا اس کا جب کوئی فیڈیکل ایویڈنس نہیں ہے تو اس کا کوئی فیڈیکل ویریفیکیشن نہیں ہوتا فیجیکل ویڈیگیشن کا چیہ مطلب ہے فیجیکل ویڈیگیشن کا مطلب ہے ہر ایک فیجیکلی ایک دوسرے سے الگ ہے جب ایک دوسرے سے الگ ہے مگر اس کا فیجیکل ایمیڈنس نہیں ہے اس لیے ان کا بھوتک سکتیابن یہ کانگریس کا اوٹ ہے یہ بیجیپی کا اوٹ ہے یہ الائنس کا ہے یہ اکالی کا ہے اس کا فیجیکل ایمیڈنس نہیں ہے اس لیے فیجیکل ویڈیگیشن نہیں ہو سکتا فیجیکل ویڈیگیشن نہیں ہو سکتا اس لیے کسی کا بھی اوٹ کسی کے بھی نام پر جمع کیا جا سکتا ہے بینر پیپر میں ایک کیا نہیں جا سکتا وہ الگ رہتا ہے الگ رہنے کے بعد ہر ایک کا فیجیکل ویڈیگیشن الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے جب ریکاونٹنگ ہوتی ہے تو ایک اوٹ بھارا دیکھ کر الگ الگ رکھا جا سکتا ہے جب اس کا فیجیکل ویڈیگیشن نہیں ہو سکتا تو اس کا کوئی ریکاونٹنگ نہیں ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا جب بینر پیپر ہوگا تھا تو کبھی کبھی کوئی آدمی ریزل کو اماننے کرتا تھا اور ریکاونٹنگ آفیسر کو اپلیکیشن لکھتا تھا کہ مجھے یہ ریزل منزل نہیں ہے ریکاونٹنگ کیا جائے تو کانور میں ریکاونٹنگ کا پرادان تھا ریکاونٹنگ ہوتا تھا کیا ریکاونٹنگ ہوتا نہیں تھا بلکہ ہارا ہوا جیت جاتا تھا جیتا ہوا ہار جاتا تھا الیکشن کمیشن کے ریکاونٹنگ میں ایسے سبوت اپلکتا ہے مگر چار نو چودہ اور انیس چار بار ایویم مشین میں چنال ہوا ایک بار بھی ایسا کوئی ادھارن نہیں ملا کہ ہارا ہوا جیت گیا جیتا ہوا ہار گیا کیوں کیونکہ ایویم مشین میں ریکاونٹنگ کا سسٹم ہی ادھارن نہیں ہے سپریم پورٹ کے اچیف جسٹیس کے سامنے ڈاکٹر سپریم ادم سونے نے کہا کہ چار بڑے فالٹ ہے اور اس فالٹ کی وجہ سے چناو میں گھوٹالا کیا جا سکتا ہے اور اسی کو ادھار بنا کر کانگریس نے دوہزار چار میں اور دوہزار نو میں گھوٹالا کیا ڈاکٹر سپریم ادم سامنے نے کہا گھوٹالا کانگریس نے کیا دوہزار چار دوہزار نو میں تو چیف جسٹیس نے فاری طور پر نوٹیس اسیو کیا نوٹیس اسیو کیا چناو آئیوگ کے بھروت میں اور کہا چناو آئیوگ نے کوئی بھی جواب نہیں دیا چناو آئیوگ نے جب کوئی بھی جواب نہیں دیا تو ایویم مشین فارٹی ہے ایسا سپریم کوٹ نے مان لیا اب ایک بار سپریم کوٹ نے ایویم مشین کو فارٹی ہے مان لیا اس کے بعد اب کوئی جاج پرکال کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے معاملہ قتم ہو گیا فائد ہو گیا سپریم کوٹ نے مان لیا ہمارے دیش میں سپریم کوٹ سب سے بری عدالت ہے اور اس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے جب سپریم کوٹ نے فارٹ مان لیا تو سپریم کوٹ نے آرڈر دیا یہ فارٹی مشین ہے اس کو صدار آ جائے صدار نو کا طریقہ ہے اس کو پیپر ٹیر مشین لگایا جائے ایویم مشین کو پیپر ٹیر مشین لگایا جائے پیپر ٹیر مشین لگانے کا آدھیس کیا مگر دو اہزان چودہ میں ایویم مشین کو چناؤ آئیوگ نے کوئی پیپر ٹیر مشین نہیں لگایا بغیر پیپر ٹیر کے چناؤ سمپنک کر آیا اور بی جے پی گھوٹالا کر کے چناؤ جیت کر آئی بی جے پی گھوٹالا کر کے چناؤ جیت کر آئی کانگریس پہ کوئی اجیکشن نہیں لیا کیونک کانگریس ہے بی جے پی میں سمجھوتا ہو گیا دو بار ہم نے گھوٹالا کر کے چناؤ جیتا مگر بی جے پی کو چھپ رہنا چاہیے بی جے پی نے کہا ٹھیک ہے ہم چھپ رہیں گے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کانگریس نے کہا تم بھی دو بار بھوٹالا کر کے جیتے ہم دو بار بھوٹالا کر کے جیتے تم بھی دو بار بھوٹالا کر کے جیتے تو درابہ ہو گیا تو ہمارے بارے میں تم چھپ رہو تو تمہارے بارے میں ہم چھپ رہتے ہیں تیری بھی چھپ میری بھی چھپ چھڑی چھپ کسی کو پتا نہیں چلے گا اس لیے دیش میں ایویم کا بھوٹالا چک رہا ہے اور سونیا گاندی بہت دنے رہی ہے راہو گاندی ٹی وی پر آتے ہیں اور ہر بار آ کر موڈی کو پتا ہی دیتے ہیں موڈی جی آپ نے چناؤ جیت لیا ہے آپ کو بدھائی ہو بہت اتنا کہتا ہے اور اپنے سپوکس پرسن پر تابند بھی لگایا کہ خبردار کوئی اس کے بارے میں بولے دو کوئی کانگریس کا سپوکس پرسن ایویم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتا ہے تو خار بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چناؤ آئیو نے پیپر کوئی مشید دو ہزار چودہ میں نہیں لگایا مگر چونیس ستمبر دو ہزار سکرہ کو میں نے جو سپرم کورڈ میں کے دائل کیا تھا بھارت میں ایویم مشین کے بھوٹالے کے دستا دے ہی سبور ایک آدمی کے پاس ہے ایویم کے بھوٹالے کے دستا دے ہی سبور ایک آدمی کے پاس ہے اس آدمی کا نام ہے دکٹر سکرہ مندیم شاہبی مگر نرم کے مولی نے اس کو راجع سبا کا سیڑ دے کر کہا کہ چکرہ ہو دوسرا بیتی ہے جیویر مرسی اڑا اس کو بھی راجع سبا کا سیڑ دے کر کہ چکرہ ہو جیو چیف جسٹیس نے دو جا چردہ کے چناؤں میں ریلیکسیشن دینے کی لیے لکھا اس کو نرندر پودی نے کیرلا کا گوورنر بنایا کہا کہ تم بھی چکرہ ہو اور اس ججمنٹ میں دو دوسرا جج تھا وہ دوسرا جج آج کے تاریخ میں دیش کا چک جسٹیس ہے ابھی جو چک جسٹیس ہے وہ آٹھ اکٹوگر دو جارتیرہ کے ججمنٹ کا دوسرا جج ہے تو میرے پاس یہ نام میں نے جو آپ کو بتائے یہ سارے وہاں کو خوش کر کے چک کروایا گیا اور اس کے سارے سبوت میرے پاس ہے تو آج کے تاریخ میں میں ایویم کے خوٹالے کے سبوت کیول ایک آدمی کے پاس ہے اور اس آدمی کا نام وہ آمن بیچ رہا ہے میں آپ کے سامنے کڑھا ہوں اور میں سارے دیشتر میں وہ سبوت میرے پاس ہے دستاوی جی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سرکار بھی ابھی تک مجھے گولی کیوں نہیں ماری کیونکہ میں تو راج سبا یا بہر ماری ہے اس کے اوپر تو پیشاپ کرتا ہوں میرے پیش میرا دیشتر میرا وقت سرو کری ہے اور سمیتھان سے بھول کری ہے یہ تو سمیتھان کو ختم کرنے کا سیڈینت رہے اور سمیتھان کو ختم کرنے کا کام کیول بیجے پی کے لوگ کر رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے پہلے یہ ویم نے گھوٹا لاکر کے کانگریس نے سمیتھان کو ختم کیا بعد میں بیجے پی کے لوگ ختم کر رہے ہیں اور دونوں لوگ چوب ہیں یہ سریعتر کو ساتھی ہو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں سوڑک پور میں سارے سکت دیئے تو چوڑی سپرے 2017 کو میرے دیش میں دو آبیش ہوئے ایک میں نے نرند مولی سے 3,56 کروڑ روپیہ پپر کے پیل پشید کھریدنے کیلئے دینے کیلئے مجبور کیا میری وجہ سے اپنے پارٹی کے ایمان کا ہی نہیں سمتا باگے لوگا چھوڑو اس کو بجبول کر دیا اپنے پارٹی کے ایمان کا ہی نہیں سمتا دوسرا دوسرا نیرنے سکر بیو نے دیا کہ دو ہزار ایمانیس کے دو سبھا کے چناوں میں ہندی پرسین ایویل پشین کو بے پر پیو مشین لگایا جائے گا تو دو ہزار ایمانیس کے لوگ سبھا کے چناوں میں ہندی پرسین ایویل پشین کو جو بے پر پیو مشین لگایا گیا تھا وہ وامن میں شراب کی وجہ سے لگایا گیا یہ میرے کیس کا جدمنت ہے کیونکہ سوبرمہ نے ہم سواری تو چپ ہو گیا جیویل پشین کو چپ ہو گیا انہوں نے سمجھے پا کر دیا تیس مئی کو ایسا جو ریزر دایا اس ریزر کی وجہ جو مشین فالٹی ہے ایویل پشین اس کی گھنٹی ہوئی سوبرم پور نے جس مشین کو فالٹی مشین کہا اس مشین کی گھنٹی ہوئی اور جس مشین کو ستری ہوئی کہا پیپر پیل مشین اس کی گھنٹی نہیں ہوئی کسی کو بھی پتا نہیں ہے میں تو کہتا ہی نہیں ہوں کہ انپڑے لوگوں کو پتا نہیں ہے میں تو ایک کہتا ہوں کہ بھارت کے پڑے لکھے لوگوں کو پتا نہیں ہے میں پتھنا میں یہ بات سمجھانے کے لیے جب گیا تھا تو ایک آئی ایس آفیسر ریٹائرڈ کلیکٹر میرے کارکرم میں تھا میں نے پانچ منٹ بولنے کے بعد اس نے کہا آپ غلط بول رہے ہو میں جلا دکھا دی رہا ہوں میں نے الیکشن کندک کیا ہے آپ غلط بول رہے ہو تو میں نے ان کو ریکویس کیا کلیکٹر صاحب میری پوری بات سن دو آخری میں سوال کے بعد کا سطر چلے گا پھر سب سے پہلے آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت دی جائے گی دائی گھنٹہ بولنے کے بعد میرا بھاشن سمات کیا میں نے کلیکٹر صاحب کے طرف مخاطب ہو کر کہا یہ کلیکٹر صاحب آپ کا سوال پوچھیں کہا کہ میرا کوئی سوال نہیں ہے کہا کیوں نہیں ہے کلیکٹر صاحب کو معلوم ہو گیا کہ میرے پاس ڈاکومنٹری ای ویڈنسے سے کالپری باتوں پر نا ہی کہہ رہا ہوں مجھے ہائی کوٹ نے 2014 میں ہی میرے میں پیس میں فیصلہ دیا 2017 میں سوپرم کورل میں فیصلہ دیا جب ان کو معلوم ہوا تو ان نے کہا کہ میں کوئی سوال نہیں تو ایویم مشین ادھیکاریوں کو گدہ بنانے کا مشین ہے عام آدمی کے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ادھیکاریوں کو گدہ بنانے کا گارے گا ادھیکاریوں کو چناؤ آئیوک کے لوگ جتنا بتاتے ہیں کیونکہ سیویل سرویس کے لوگ ہیں ٹیکنیکل ایکسپٹ نہیں ہے جو آئی اس ہوتے ہیں وہ سیویل سرویس کے لوگ ہوتے ہیں ٹیکنیکل ایکسپٹ نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل جانکاری نہیں ہی ہوتی ہے ٹیکنیکل جانکاری والا آدمی جب آئی اس آدمی کو سوال پوچھتا ہے تو ملتا ہوں کہ بیرے پاس یہ جانکاری نہیں ہیں تو یہ جو باپ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات اپنے آپ میں بہت اتھین کر رہا ہے دوہزار چہزہ کے چناؤں میں جب ایتر تیر مشین بھگر لگائے چناؤں سمپن نکرائیا گیا تو میں نے اس کے بیوز میں دیشویا کی ابھیان چلایا تو لوگ مجھے پاگل کہتے تھے یہ اور بامن مہنسا ہم کو بہت ہم سنسیبل مانتے تھے تو عورت سے پاگل آدمی ہے یہ مشین میں گھڑالا ہو رہا ہو گیا ابھی اکیسída مارٹی کے لوگ سپن نکرائے تھے ہاں ایسا ہوتا ہے ابھی سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کیا گھڑالا ہوتا ہے ابھی سارے دیش بھر کے لوگوں اس کے بارے بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے سمکتہ کس کی باس نہیں ہے لوگ گھوڑ ہے کیا گھڑالا ہوئے ہیں مگر لوگوں کے باس کسی کے باس نہیں ہے ہم ہر پاس سمکتہ ہے اس کے آدحار کو گھڑا ہو اور اس کے آدھار کر چاہتا ہے کہ نے دیگا جاتا کیوں پر بہنسلیٗ میں دوزار چوتا میں چندھتا ہے جیتے کہ نرنگر موڈی ڈیفر سچتی بھی خلال کی خالی مطلب ہے کہ میں کہ رہا ہوں بہتا لکھرbags وقت لکھل کر لے پیر میں نے پڑتا ہو مگر نرمدن مولین نے میری خلاف کوئی اقایر داخل نہیں کیا میں نے کہا میں اوہان کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ ہٹالہ گر کے چناؤ جیت رہے ہیں اگر آپ اماندار ہیں تو میری خلاف اقایر داخل کرو انہوں نے کوئی اقایر داخل نہیں کیا میں نے ہی سوپرم کورٹ میں گیندر سرکار اور چناؤائر کے گروز میں کے دائل کیا اور تین ہزار پانچھو سٹھ سٹھ کرو گیا نرمدن مولین کو پیپر ٹیل مشین خریدنے کے لیے دیرے کے لیے مجھ بول گئتی ہے میرے پاس ترارہ ریکاڈڈ ہے دوسری بار جب مہینے میں سوڈا پیل کو دوزار چودہ کو ہی سلت آیا تو آپ سنکر حیران ہو جاؤ گے مدھے جون کو میں جب دادر میں بھاشن دے رہا تھا تو ایک لڑکا آوڈین سے چلتے ہوئے میرے ڈائز کے پاس آیا اور ایکرونک ٹائمز کا پیپر رکھا میں نے کہا کیا ہے کہا کی بڑی خبر ہے پڑھ دینا میں نے خبر پڑا کارکرم ہوتے ہی اس میں خبر تھی چناؤائر نے آٹھ لاکھ ٹیویہ مشین کو کبار میں بیچنے کا آدھے دیا جن مشینوں پر سوڑا مہی کو چناؤ کروایا گیا اون مشینوں کو پندرہ جون کے پہلے پہلے چناؤائر نے کبار میں بیچنے کا آدھے دیا تو ہم نے چناؤائر کو لیٹر لکھا پوچھا آپ نے ایسا آدھے دیا ایک مہینے میں چناؤائر نے چتی کا جباب دیا تھا ہم نے آدھے دیا لکھت ثبوت ہے چناؤائر خود کہہ رکھا آٹھ لاکھ مشینوں کو کبار میں بیچنے کا بس لگیا تو میں دوسرے چتی لکھا کہ آپ سکھیں آپ آئے سکھیں گاری ہے ٹیکنیکل آفیسر نہیں ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہے آپ کو اس مشین کو کبار گھوشت کرنے کی کمپیٹنسی نہیں ہے آپ کمپیٹنٹ نہیں ہے تو کیا آپ نے کوئی کمپیٹنٹ ایکسپرٹ لوگوں کی کمیدی بھائی کبنے لوگوں بھی بنائی ان کی نام کیا ہے ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے ان کا پوستل ایڈریس کیا ہے تو دیا دیا جائے آج تک نہیں دیا پھر اس کو لکھتے چٹھی لکھا کہ آج کل تین چاہر ہزار روپے کا موبائل لینے کے بعد وہ ویرنٹی کارڈ لکھ کے دیتا ہے کہ چھے مینے کی ویرنٹی ہوگی سال بھر کی ویرنٹی ہوگی گیرنٹی ہوگی یہ تو کئی کئی ہزار کرر کی ماشینیں کھرے دی تو اس کی ویرنٹی کارڈ نیشی دلوپ سے کمپنی میں آپ کو دیا ہوگا اس میں لکھا ہوگا ایتنے سال ماشین چلے گی ویرنٹی کارڈ کی ڈوپلیگیٹ کو بھی ہمیں دیا جائے چونہو آئیو کتا ہے چونہو آئیو کتا ہے چونہو آئیو نے اور ہر سرکار نے یونایٹی نیشن سال گرانیزشن کے پیٹنٹ آرگنایزشن کو پیٹنٹ مانگا تو پیٹنٹ آرگنایزشن نے کہا دیں گے مگر ایک شرط ہے یہ یونیک مشین ہے تو آپ کو ہمارے ایکسپرٹ لوگوں کے سامنے کھولنا ہوگا ہماری ایکسپرٹ لوگ اس کا دین کریں گے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹ لوگ ہم کو ٹیکنیکل میپورٹ دیں گے کہ یہ مشین جس پرپس کے لئے بنائی گئی ہے اس پرپس کے لئے مشین فیٹ ہے تو بھارت سرکار نے چناب آئے ہوگنے پیٹیک مانگنے کے لئے جو ایپلیکیشن کیا تھا وہ ایپلیکیشن بیڈروہ کیا ایپلیکیشن کرنے کا ہمارے پاس سبوت ہے اور ایپلیکیشن بیڈروہ کرنے کا بھی ہمارے پاس سبوت ہے اس سے سکتہ ہے کہ یہ مشین گھوٹالا کرنے کے لئے بنائی گئی ہے اور میں نے گھوٹالا پکر کر سپرنگو پڑیا امرارتی میں مہاراستہ کے امرارتی ویدان سوا میں پروفیسٹر سبوت پر اوٹ ڈالنے کے لئے گئے انہوں نے اوٹ ڈالنے کے لئے گئے اپنے بیوی کو لے کر گئے اپنے کارکرتا اس بیوٹ میں جو تھے ہو لے کے گئے استعدادوں کو لے کر گئے سبھی نے ان کو اوٹ ڈالا کاؤنٹنگ میں ان کو جیرے اوٹ نکلا کاؤنٹنگ میں جیرے اوٹ نکلا تو اس نے کہاں میرے استعدادوں کو مجھے اوٹ نہیں دیا ہوگا چلو میں ماننے کی دیا ہوگا میرے کارکرتاوں نے مجھے اوٹ نہیں دیا یہ ماننے کی دیا ہوگا میرے بھی نے بھی مجھے اوٹ نہیں دیا ہوگا اور اس نے سوچا ہوگا کہ ایرانے کو پروفیسر کو سبق سکھانے کا اچھا موقع ہے تو اس نے بھی مجھے اوٹ نہیں دیا ہوگا یہ بھی میں ماننے کی لے تیار ہوں مگر میں پروفیسر کو اپنے اوٹ نہیں ڈالوں گا تو کم سے کم ایک اوٹ تو نکالا ہوتا کاؤنٹنگ میں ایک اوٹ تو نکالا ہوتا کاؤنٹنگ میں ایک اوٹ تو نکالا ہوتا کہ پروفیسر کو اپنے اوٹ پر ایک اوٹ نکلا تو اس نے مجھے بیلپن کیا ہے یہ ایسا کیا کرے میرے نے کہا ایسا ہے ریٹرنگ آفیسر کو اپلی کے لئے کرو کو اپنے بوٹ وائٹ آتا دے اور اس کا بوٹ ایسا چاہیے وہ ایسا لے لے ریٹرنگ آفیسر نے بوٹ وائٹ آتا دے دیا اور دینے کے بعد لکھ کر دیا اس بوٹ پر اسے جھیرے اوٹ ملا تو جھیرے اوٹ ملا ایویم مشید اوٹو کا گھوٹالا کرتی ہے اس کا میرے پاس ریڈن انڈن سے چناوائیوں کے ادیکاریوں کے سائب جب میں نے یہ سوپریم پوٹ کو ایویڈن دیا تو سوپریم پوٹ نے میرا ڈاکومنٹی ایویڈنس جو سوپریم پوٹ کی پروشیجر ہے اس کے انسا ساتھ وہ چناوائیوں کو جباب دینے کے دیا تو چناوائیوں کو معلوم ہوا کہ چناوائیوں کے ہی عدیکاریوں نے ماما مجرم کر دیا تو بات کے سنے میں چناوائیوں نے اپنوں عدیکاریوں پہ اوٹر کیا اوٹر کیا کہ بھارت میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ آمن میشرام کے ہی لوگ ڈاکا مامنے کے لئے آ سکتے ہیں تو ان کو ڈاکار کرنا ڈاکار دینے 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 اس میں قانون بنایا گیا اس میں کاریتانی کا نے آئی ایس آئی پیس آئی ایرس اس پر عمل کیا جنی سیری نے ریلیکسیشن ہو کر غلط حس لے دیئے میڈیا نے بلیک آؤٹ کر کے گھبرے نہیں چھاتی میر اپنیشن پارٹی چھو گئی ایتنی سارے لوگ اس کے سامل ہے اب یہ آنڈر بیش مے گھنکوڑ میں ایوی ام مشین میں کینڈیڈیڈ کو اے پورٹ نکلا اور پیٹر پیر مشین میں ہونہ ہندہ بیٹی پورٹ نکلا رکھاڑے کا پہ بدا رہا ماشین یا کسی اگر در نقل کر رہی ہے جب تیس مہین کو ریزرٹ آیا ریزرٹ آنے کے بعد پوٹ نام کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے اپنے سائٹ پر لکھا 373 سیٹوں کا یا تو ایک بوٹس نے جتنے ڈالے اس سے زیادہ نکلے یا تکل نکلے 220 سیٹوں کا اوٹ زیادہ نکلے 153 سیٹوں کا اوٹ تکل نکلے تو پوٹن کے تکرکاروں نے چیپ الیکشن کمیشنر انیل اروڈا کو پوچھا یہ کیسے ہو انیل اروڈا مجرد دیا کہ ہم جو اوٹ ہے جناب آئیو کے سائٹ پر دھرے دھرے ڈال رہے ہیں تو جو اوٹ کینٹ کے بطرکاروں نے کہا اگر آپ دھرے دھرے ڈال رہے ہیں تو اوٹ پر نکلنے چاہیے جاڈہ کیسے نکلے آپ دھرے دھرے ڈال رہے ہیں اوٹ پر نکلنے چاہیے آپ کی ہی بات مان لیتے ہیں کہ آپ کی ہی بات مان لیتے ہیں دھرے ڈال رہے ہیں تو دھرے ڈال رہے ہیں اوٹ پر نکلنے چاہیے تو ہم بھوت پر نکلنے چاہیے ہمارے پاس کوئی باتا نہیں ہے جو علمان چیف ایلکشن کمیشنر ہے وہی اس کا سیڈسفیکٹری کریڈیبل آنکسر دے سکتے ہیں اور ان کو کریڈیبل آنکسر دینا چاہیے اور چناو آئیو کی وشواس نیتا کو درقرار رکھنا چاہیے ایسا انہوں نے کہا اور کہنے کے دوسرے کے چیف ایلکشن کمیشنر علی اروہ نے چناو آئیو کے سائد پر جو ڈاکہ ڈالا تھا جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا دیرے دیرے ڈال رہے ہیں وہ ڈاکہ ہی گائب کر دیا ڈاکہ ڈاکہ کرنے کے بعد چناو آئیو نے صدر کیا کہ دیشویاتی جو گھوٹالہ ہوا اس گھوٹالے میں چناو آئیو سکری عدد سے سہلا گیا اور اس کا صحیح ٹیم چناو پرمیشنر ہے اس میں ایک پرمیشنر کا نام لاڈا سا ہے انہوں نے چیف الیکشنر کمیشنر کو لیٹر لکھا اور کہا کہ آپ انلیگل انکانسٹیوشنر کام کر رہے ہیں میں آپ کے نرمے میں سہلا گی نہیں ہوں لاڈا سا نے چیف الیکشن کمیشنر کو لیٹر لکھا اور کہا میرا لیٹر اکبار والوں کو دے دو چیف الیکشن کمیشنر نے اس لیٹر کو اکبار میں دینے سے انکار کر دی ہے ہمارے سپریم کورڈ میں چین جسٹیس کے بروگ میں دوسرا جگ اپنی راہ الگ دیتا ہے تو اسے ریٹر بھی جاہید کیا جاتا ہے اس کے سارے دیس کے لوگوں کو جاننے کے لیے وہ ججمنٹ دیا جاتا ہے چنانر آئے چھوٹی سمسطہ ہیں سپریم کورڈ سے چھوٹی ہے انہوں نے لاڈا سا نے جو لکھ کر لیتر دیا یا میڈ کوک نے جو لکھا کوئے ملنے دینے سے انکار کر دیا اس کا مطلب ہے چنانر آئے کا برہار باردرشی نہیں ہے باردرشی تا ایمانباری کا صدق ہے اگر آپ باردرشی نہیں ہیں وہ آپ کو آرکھ کر جائے گا آبی مندر نہیں ہے ساتھیوں اس کے بعد قویٹ نے ان کو آرکھ رہے میں دوسرا سوال پوچھنا کہ چنانو کے پہلے سوشل میڈیا میں خبر وائل ہو رہی تھی خبر یہ تھی کہ کمپنی والے میں RDI نے لکھ کر دیا کہ ہم نے چنانو آئے کو چالیس لاکھ مشینیں دی چنانو آئے نے لکھ کر دیا ہمارے پاس کیونک بیس لاکھ مشینیں ہے تو سوشل میڈیا میں خبر وائل ہو رہی تھی کہ بیس لاکھ ایمان مشین میسیم ہے گائب ہے تو چیف الیکشن کمیسنر نے بریس کانفرنس لے کر کہا کہ ہم ایمان مشین کے لانے لے جانے پر ٹرانسپورٹنگ پر کرو نگرانے رکھیں گے اور اس کو پکرنے کے لیے جی پی ایس پریک سسٹم لگائیں گے ٹرانسپورٹنگ پر گوشن کیا گوشن کرنے کے بعد ریزنڈ آیا ریزنڈ کے بعد سوشل میڈیا نے ان کو پوچھا جی پی ایس پریک سسٹم کا ریپورٹ دیا جائے چناؤ آرکھ سمجھ میں آیا کہ ایمان مشین میں جو گھوڑاڑاڑ دوا اس گھوڑاڑے کا دستاوی جی سبود ماند رہے ہیں یہ چناؤ میں ایک بہت بہتر بات ہوئی وہ کسی اور مسئل پر ڈالے گئے کاؤنٹنگ کسی اور مسئل کی نہیں دئی آپ دنگے کیا بات کرتے ہیں بھئی آپ میری عادت بغیر سبود کے بولنے کی نہیں ہے میں بغیر سبود کے بولنے کا عادی نہیں ہوں جب مجھے سبود نہیں ملتے تو میں لندن میں جا کر لاتا بابا سب امبرکار جس منصموطی کا ریفرنس کے طور پر لیوز کرتے تھے برامنوں نے اس منصموطی کی کوپکائٹ کر دی تو میں لندن گئے کیونکہ اگرے لوگ نے برامنوں کا سارا لیٹریچر لندن لگے گئے جب وہ بھارت چھڑ گئے اور وہاں پر انہوں نے اس کو سرکشت رکھا ہوا ہے آپ سنوکر احران ہو جاؤ گے بھارت سے انہوں نے جو پتھر لے کر گئے اس پتھر کو سرکشت رکھنے کے لیے ائر کنیشن لگایا ہم لوگوں کو پنکھا نہیں ملتا ہمارے بیش کے پتھر بہا پڑے ہوئے ہے اس پتھروں پر انہوں نے ائر کنیشن پر رکھا تاکہ وہ بلکل خواب نہ ہو سکے میں وہاں گیا میں نے ان کو مانگا کہ مجھے اوڑے منسپنتی کی پوکل جائی وہ ان کہا یہاں نہیں ملے گی میں نے کہا کہاں ملے گی آسٹلیا میں میں نے کہا آسٹلیا میں کیسے ملے گی تو ان کہاں ہمارے امبرز آسٹلیا میں بھی ہے مجھے لیکن کہ آسٹلیا بھی آسٹلیا بھی آسٹلیا کے پتھے میں جیسے کینیڈا ہے جیسے اگری کا ہے یہ سارا اندرزوں کے پتھے میں تو اس طرح سے میں آسٹلیا میں جا کر دو سو سال پرانی منسپنتی کی قوپل آئے تو مجھے بگیت سنوک کے پہلے کی آدھت نہیں ہے نادپور میں گھڑکلی کے پہلے میں ایک اوڑی سی کا پہلے میں کھڑا تھا اس کے پاس ایک ڈیوائز تھا ایک ڈیوائز کے آدھار پر اس نے جو ڈیوٹ پر جو ڈیوٹ ہوا اس کا سیریل نمبر اس کے پاس تھا مگر جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو سیریل نمبر کی مشینیں آئے تھی اور دوسری سیریل نمبر کی مشینیں کاؤنٹنگ کے لیے دکھائی دے رہی تھی جب اس میں دیکھا اور اس میں کئی بڑا جا کر اوڈیکشن لیا ریڈر نے آبیس انگر اس کے بات کو نہیں بانا تو نادپور ہائی کوٹ کے برینچ میں گیا نادپور ہائی کوٹ نے ترک نوڈیششو کیا چناہ آئے کو اور کہا لاؤ سبت رہا ایک آنس ہے ایک آنس ہے ساتھیوں یہ اگر ہے کہ سوڈی لائی وڈا نے جی پی ایس ٹریک سسٹم لے سے انکار کر دیا یہ ستھ ہوتا ہے کہ انیل اریڈا اور چناہ آئے اس ایویا مشین کو لے کر جھوٹ بولنے کا یا بھٹالے میں سہدھانی ہونے کا ان پر آروک ہے راج سبھا بھی ابھی دیلی میں چل رہی ہے اس میں چناہ آئے پر بھین کر آروک لگا آروک کیا لگا کہ پہلے کے چناہ آئے آئے بہار رہ کر کیا پہ سرکار کو مدد کرتے تھے اب کا جو چناہ آئے ہو گیا ہے یہ بیجے پی میں ملیم ہو گیا تھا راج سبھا نے یہ آروک لگا گیا کہ اب کا جو چناہ آئے ہو گیا ہے یہ بیجے پی میں ملیم ہو گیا تھا اور سرکار ہی جناہ آئے اس کو چلا رہی تھے ساتھ ایک یہ ساری باتیں اسی پہ کرتی ہے کہ کھینٹر سرکار منتری منتل لاؤ مینسٹر کاریپالی کا IS IPS IRS جنی شیری ہائی کوٹ سپریم کورٹی اور میڈیا یہ سارے کے سارے لوگ اگر اس گھٹالے کے صحباغی نہیں ہیں کوئی بھی ایک پیلر اگر امانداری سے کام کرتا اگر عقبار والے امانداری سے کام کرتے بلکل کرنا سمجھو نہیں ہوگا اگر ایڈمیسٹریشن امانداری سے کام کرتا تو اگر عقبارہ سمجھو نہیں ہے اگر جنیشیلی امانداری سے کام کرتے تو اس کو پکڑا جا سکتا مگر سارے کو سہباغی ہو کر ایک خوڑالہ کھروایا گیا اسی لیے آپ کو سنگر اور چوکانے والی ایک خبر بتاتا میں سوپرنگ پول میں کیس لے کر گیا میری کیس بہت سمپل تھی میں نے سوپرنگ پول کو کہا آپ اپنی برکوڑا تیرہ کو آپ نے آرڈر دیا میں نے نہیں آپ نے دیا کیا آرڈر دیا ان کے ساتھ اس پر ویوان کی ستھیلی میں پیپر پیر بشین سے نکلنے والے کاجزیم نتپتھوں کی گھنٹی ہونی چاہیے سوپرنگ پول نے آرڈر دیا اور میں نے کہا چناؤ آئے اس پر اعمل نہیں کر رہا ہے میرا آپ کو سبنیشن ہے کہ آپ کے پاس پالر ہے آپ اپنے آدیش کو چناؤ آئے کے دورہ اعمل کر رہو میں نے کہہ دار کیا اٹھا جنوری کو دیکھے سیری کو آئی اٹھا جنوری کو دیکھے چناؤ آئے انہوں نے وکیل نہیں بھیجا جب چناؤ آئے انہوں نے وکیل نہیں بھیجا تو چپ جسٹیس بہت غصاب ہو گیا اور انہوں نے لکھے تاہر دیا چونیس گھنٹے کے اندر اندر چناؤ آئے وکیل بھیج کر اس بات کا جواب دے کہ وکیل کیوں نے بھیجا انیس ناری کو وکیل آیا وکیل نے کہا میرے پریوار میں موت ہو گئی تھی اس لئے نہیں آیا تو چپ جسٹیس نے کہا اپنے جنور لائر کو خبر دہری پر بھیج دیتے وہ چک ہو گیا چپ جسٹیس کو قائد ہو گیا کہ سبا وکیل جھوٹ تو نہیں بھوتا ہے اس لئے سری ویٹن آرڈر دیا کہ تمہارے پریوار میں موت ہو گئی یہ بات تم حلق نامہ داخل کر اب حلق نامہ داخل کرنا تو بیٹن میں پڑتا ہے تو بھی بتانا پڑتا ہے کہ کون سا رستیدار مر گیا کتنے دور کا رستیدار تھا کتنے ندی کا رستیدار تھا کون سے ہسپیٹل میں تھا اور کون سے پائی کو کتنے بچ پر کتنے ملک کو موتیو ہوا کون سے بینایی موتیو ہوا اس کا سارا بیت سرٹیفیکٹ سارا کا سارا حلق نامے میں جوڑنا پڑتا ہے وہ اکیل کو لگے لگا مرائی نہیں تو صرف ایسے آدمی مرائی نہیں وہ ایک ہسے بتائے وہ بیس تاری کو آیا اور اس نے حلق نامہ داخل کیا کہ نہیں نہیں بیمار تھا مرائی نہیں اس کا مقیب تھا کہ چناو آئیت کا وقی جھوڑ بول رہا تھا جھوڑ بولنا ملا معاملہ نہیں تھا بڑا معاملہ یہ تھا کہ چناو آئیت کا وقی جھوڑ کوئی بول رہا ہے جھوڑ اس لئے بول رہا ہے کہ ہم نے یہ سوال سوپریم پورٹ کو پوچھے اس سوال کا چناو آئیت کے پاس نہیں جواب دی اس لئے وقی کو نہیں بھیجا بعد میں ہمارے وقی نے دیر بھٹا ریمنٹ کیا تو چیپ جسٹیس نے چناو آئیت کے وقی کو کہا ان کا ذوات چناو آئیت کے وقی نے کہا میں تو ہومر کرکی نہیں آئے تو چیپ جسٹیس کورچی سے روٹے ہوئے کہا کہ لوگ کہیں گے چناو آئیت کے پاس کھڑے لوگ ہے وقیل نہیں ہیں روٹ کر کیاوڑ میں گئے کیاوڑ سے جا کر راپس آئے ریٹن آئیت دیا ریٹن آئیت کی کھڑے پاس ہے کہا کہ اگلی سمراہی میں چناو آئیت وقیل ناوے دیو خود آئیت چناو آئیت اگلی ہی دن میں خود آئیت ہو گیا ہے بھارت کے چناوی اندیناس میں چیف الیکشن کمیسٹر کو چناو آئیت کے چناو آئیت کو سپرین پورٹ کے سامنے آدھے رہنا پڑا اور اگلی آئیت کی گھر نہیں چاہتی ہمارے رکھنے اگلی سمراہی ساتھیوں بلے ہیڈان کرنے والی باتیں ہیں تو میری کیس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریس نے بی جے پی کو مدد کرنے کے لیے ایک تیس پارٹی لکیس دائر کر دی انہوں نے ایویم کے رکاوٹ کو تیس پر تیس پرسنٹ سے بلان کرنے کی مانگی میں نے کہا جب ہنڈیت پرسنٹ رکاوٹنگ کا آرڈر سپرین پورٹ دیا جا چکا ہے سپرین پورٹ نے ہنڈیت پرسنٹ کا رکاوٹ کرنے کا آدھے آٹھ اکٹوبر دوہزار تیرہ کو دیا جا چکا ہے تو تم بلان کرنے کی پچاس پرسنٹ کی بات کیوں کرو اگر ہنڈیت پرسنٹ کا آرڈر دیا جا چکا ہے کہ انہوں نے عمل کرنے کے لیے کہنا ہے تم پچاس پرسنٹ بلان کی بات کر رہے ہو تو ہم نے اس کا دکتہ سمجھتا ہے بی جو پی کے ساتھ تھا کہ ہم نے دوڑا دھوڑالا کیا تو بی جو پی چوب ہے بی جو پی دھوڑالا کرے گی ہم کو بھی مدد کرنا ہوگا تب ہی برادری کا سمجھوتا ہوگا اس لیے کانگریس نے دو چنہوں میں مدد کرنے کا اعلان کیا اور اس وجہ سے میرے کیس کو سوپریم پورٹ نے 21 بارٹی سے بلد کر کے میرے کیس کو سائٹ کر دیا ان کے بلان کے آرڈر کو ایک بوجھ میں ایک ویدان سبا میں پاچ کا آرڈر دیا مگر 23 تاریک کو شام کو چار بجے سے لے کر پانچ بجے کے درمیان راہو گاننی ٹیلی پر آئے اور کہا موڑی کی جیت کی آپ کو بتائی ہے ریزن لگا ہی نہیں تھا ٹرین چل رہے تھے روزان چل رہے تھے کیونکہ سوپریم پورٹ نے آرڈر دیا تھا اس آرڈر کے امسار ملان کرنے کی کاؤنٹنگ رات کے دس بجے کے بعد ہونے والی تھی ملان کا کام کیے بگے چنہ آئے کو ریزن پرشت کرنے کی منائی تھی راہو گاننی نے ایسے سچویشن میں چار اور پانچ کے درمیان تیوی پر آکر ایسا بیان کیوں دیا کیونکہ آب اپریل کو جب سوپریم پورٹ نے ڈیسیزن دیا اس کے بعد 21 پارٹی کے لوگ رہے میرا سوپریم پورٹ نے آئے دیس پر تھا نیرنے لیا تیز تاریخ و رات میں ساگر ہوئے شامکور سارے دیت بھر میں جیویت کے پھوٹالے کے امیروڈ میں دھرما پر دلشن لگایا جائے گا تیسیلوں میں یہ ملان کیا گیا یہ دیت میں سکرین ایجنسیوں کو پتا چلا بھارت سرکار کے گرہم انکرانے نے راجنا سنگھ نے 22 تاریخ کو دیش راکی سرکلر سکھیا پولیس کو خائدر کیا کہ دیش راکی دیش تاریخوں اور ریزن کے بعد انسا ہوئے بھارت کے چنانے اتحاس میں اس کے پہلے کمی بھی ہونکے بات ملنے ایسا خوش سرکلر سنہیں کیا کہ ریزن کے بعد دیش راکی ہنسا ہوگی مگر راجنات نے 22 تاریخ کو سرکلر ایسو کر کے کہا کہ ریزن کے بعد 22 تاریخ کو راکی ہنسا ہوگی اس کا قارب تھا کہ 21 پارکی کے لوڑوں نے دھرنا پیٹرشن کا اعلان کیا تھا تو سرکار نے آنگلن کیا کہ یہ جو بھرپادر سے جمعہ جیتا جائے گا اگر 21 پارکی کے لوڑ جلتا کے سمرتھل میں کھڑے ہو جائیں گے اگر وہ جلتا کے سمرتھل میں کھڑے ہو گئے تو جلتا کے اس کا بیوٹ کرنے کا نیترک میں مل جائے جلتا کو بیوٹ کرنے کے لیے 21 پارکی کا نیترک میں مل جائے نیترک میں ملتے ہی راستگیاپی ہنسا ہوگی اس آنگلن کو سرکار کرنے کے لیے بی جی پی نے مینجمنٹ کیا بی جی پی نے کانگریس کو یاد کلایا کہ اگر آپ آنگلن کریں گے تو جو آپ کے اپنے بیچ میں سمدھوٹا ہے وہ سمدھوٹے کا اولنگن کر رہے ہیں آپ یہ مت بھولنا کہ 8 اکٹوبر 2013 کی فائل کانگریس کے ایک ہٹالے کی فائل آدمی تمہارے پاس ہے باکٹر سبرمنیم سوامی ہمارے ساتھ ہے جیویل ننسیورا ہمارے ساتھ ہے فائل ان کے پاس میں ہے آپ نے وہاں چار ایک نوک ہٹالہ ٹکھے جنا ہو جیتا ہم بھی بہتے گے تو کانگریس کو لگا کہ تمہارے ملا کھڑا ہو جائے گا اس لئے کانگریس نے اس آمدل ان کو سیبوٹیج کرنے کا پلان بنایا سیبوٹیج کے تحر چار اور پانچ کے درمیان راہول گاندی کو بھیجا گیا اور راہول گاندی نے بیان دے دیا راہول گاندی ساتھ بجے کے بعد بھی آ سکتے تھے مگر ان کو معلومتہ ساتھ بجے آمدل ساتھ بجے آمدل ان کو سیبوٹیج کرنے کا سکتے تھا مجھے ریجنل پارٹی کے نیتاؤں نے بتایا کانگریس نے سیبوٹیج کیا ساتھیو یہ جانکاری بہت بہنکر ہے اس کے بعد کیا ہوا کانگریس نے سیبوٹیج کیا ریجنل پارٹی کے لوگ فرسٹڈ ہو گئے اس کے بعد کچھ پارٹی کے نیتاؤں کو سی بی آئی نے کلی چیٹ دیا مائی عوطی کو میشید دیا گیا کہ بہن جی ہم آپ کا جیل میں سواگت کرنے کے تیار ہوئے آپ کی مرضی ہوئے پہنے کو اقلاج نہیں ہے بہن جی سمجھ گئی کہ وہ مائی عوطی کو بھٹا چار کے کیس کو اندر ڈالنے کے تیار ہیں مائی عوطی چور گئی لاری برسات کے بیٹی کو میشید دیا گیا مائی عوطی کو کہ آپ کا اداء اندر ہے ہم کو یہ بھولنا نہیں چاہیے ایک اس نے بھی بدائی دیا ایک انڈیڈیڈیڈیڈیڈ ڈالنے میرے سر سمکر کیا میں نے کہا تمہارا پا légکانیوٹا کیا کر رہا ہے کہ وہ تو کریں غرم�� اس نے کہا ایو ایو ایم نے تو مجھے جیٹایا پوسٹر گیلٹ می MIJim ڈالنے拍 Ranare اس سے جانتی ہمارے پر آیتے ہیں او اس نے کہا ایویم سے ہی سپنا سورٹ سے جیس گیا تو ملک میں نے پندرہ ہزار میں نے جام پندرہ ہزار میں نے کالات پندرہ ہزار میں آپ کو کترہ ملا کہہ بہتنا سارا سارا خود ملک میں نے پندرہ ہزار میں نے دیبارجیاں ایک آپ نہیں ملا نئی کہ ایک وٹ نہیں ملا میں نے کہا سپریم بوڑا جاؤ تم کو اس سارے سبوت کیسے اکھتا کرنا ہم دائیں چنگرابا نائیڈو کو چک کرنی کے لیے جگر محمد ایڈی نے آرڈا نکالا آندر مدیس پہ کہ چنگرابا نائیڈو نے سی دی آئی پر پابندی لگانے کا انکوائی کا راجز میں اوپن کیا جاتا ہے اور سی دی آئی کی انکوائی آندر مدیس پہ چنگرابا نائیڈو کو نیسے دیا گیا کہ اگر تم نے ایڈی ایڈیو کے لیے بولنا شروع کیا تو تم کو بھی سی دی آئی آریش کیا جا سکتا ہے میرے پاس میں اور بھی بہت سارے نیتاؤں کی جانکاری ہے میں ہمیں نمونے کے طور پر آپ کو کہا سنٹرل گورمنٹ نے کوئی بھی ریگن پاکٹی اس کے بیورت میں نہ بولے اس کے لیے ان کو چھت کر آئے کوشش کنی ممتا بہنف جی کے اوپر وہ راسترکتی شاسون کی دن کھی اس نے نہیں مانا تو بنگال میں حنسہ ہے پہا ہے تو کیندر سارکار میں بیڈیا میں مینے کیا اور کہا کہ یہ حنسہ کی وجہ سے ہوشی ہے ایسی خبریں نہیں جانی چاہیے مگر ایویے مدیسے حنسہ سے رہتی بنگال میں اور خبری کسی آئر نشان میں بنگال میں بھی بہت میں من دیشان میں تو اس طرح سے ایسی بہت ساری باتیں ہیں اس لئے ساتھیوں اے دو چنار ہے اے بہت 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 طریقے سے موٹلا کیا گیا ہے میں نے کچھ نمونیں آپ کو بتائے مجھے سارے سبوت دینے کے لئے آج گھنٹے بلنا بڑے گا اتنی مہدہ سبوت ہے ایک کرنٹ والے بہت بہت آپ کے سرن چلتا کا آنٹر نہیں دیکھ سکتا گرمی بہت جاڑا ہے مجھے بھی الرجی ہے ہمیلیٹی کی اور آپ کے پنجاب میں ہمیلیٹی گرمی سے جاڑا قدر باگیا مگر میں کسی نشن کے لئے اس کام میں لگا ہوا ہوں لوگتن کا نہیں بچے گا تو اس دیش کا بھوشتہ بہت خطرنا دیشاہ میں آگے بڑے گا سویدھانک سنجھتائے سویدھانک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اس لئے گھنٹا کو ہدیار اٹھانے کے لئے مجبور کر لیے میں آپ کو گھنٹا کے لئے ادھار لیا اگر نیای پالو کا سویدھانک سنجھتہ کی انسار فیصلہ نہیں کرے گی نیای نہیں کرے گی جس کے گھنٹ میں انیار ہوگا اس کے پاس ہدیار اٹھانے کی ادھار لگیا بھی کر گا تو بھارت کی جو سنستائے ہیں اس لئے گھنٹا کو ہدیار اٹھانے کے لئے انڈالیٹلی پرنٹ کر رہی ہے اور پرست دیا بہت بہن کر رشاہ میں آگے بڑھ گئی ہے نرمد موڑی کو سنست میں بہمت ہے جنتہ میں الکمت ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نرمد موڑی کو سنست میں بہمت ہے جنتہ میں الکمت ہے اور وہ بہمت ہے وہ ہیرہ بیلی کا ہے اس لئے جنتہ کا اعتمد ہے جنتہ میں اعتمد ہے آپ کو یہاں دے گا بہتر کا یود انڈرہ گانی نے جیتنے کے بعد 368 سیٹے جیتے تھے مگر حالات اتنے دیکھا بھی ہوئے کہ انڈرہ گانی کے ویورد میں بے شویاتی آنڈل کھڑا ہو گیا سنست میں 302 تھرڈ مجورٹی سے دو سیٹے جاڈا سرکار سٹیڈل نہیں رہی بہمت سنست میں ہونے کے بعد انڈرہ گانی نے انڈرہ گانی کیلئے سرکار بنانے کے لئے بہمت چاہیے سرکار چلانے کے لئے جن سمرفن چاہیے سرکار بنانے کے لئے بہمت چاہیے اور سرکار چلانے کے لئے جن سمرفن چاہیے اگر جنہ انڈرہ کھڑا ہو گیا تو بہمت والی سرکار ٹک نہیں سکتی ورطمان سنست میں بہمت والی سرکار جنہ انڈرہ گانی نے اگر جنہ انڈرہ گانی نے مل گیا تو اس سرکار پاس سال چلے گی اس کے بارے میں مجھے آشنکا ہے ننمی موڑی کی سرکار پاس سال چلے گی اس کے بارے میں مجھے آشنکا ہے کیونکہ پرستیتیا بہت تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے راجعہ صدا میں ایویم پر چرچہ چل رہی ہے اگر راجعہ صدا نے بہمت سے ایویم کے ورد میں ریزولیشن پاس کر دیا تو سرودھانک سنکت کھڑا ہو جائے گا پرستیتیاں بہت جدیل نشانہ کے بڑھ رہی ہے تو میں آخری بات کہہ کر اپنی بات سمات کرتا ہوں ایویم پشین چھوڑ رہے چناب آئے بھی نہیں تیرہ لاکھ مشینوں کو بوٹوں کی چھوڑی کرنے کیلئے میدان میں اتارا اگر ایک مشین کو ایک چھوڑ رہا جائے تو چناب آئے بھی تیرہ لاکھ مشینوں کو میدان میں چھوڑی کرنے کیلئے بوٹوں کی اتارا اس لیے میں کرتا ہوں ایویم پشین چھوڑ ہے اور چناب آئے چھوڑوں کا سردار ہے ایویم پشین چھوڑ ہے اور چناب آئے چھوڑوں کا سردار ہے اگر چناب آئے کو لگتا ہے کہ میں اس کی اعوامان نہ کر رہا ہوں تو وہ میری خلاف کو دائر کرنے پھر میں دیکھتا ہوں میری بات سرد ہے پھر میں ان کو دیکھتا ہوں کیا کرنا ہوں آپ نے میری بات دیان سے سنی اس کے لئے آبار دنے والے